موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علا خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر پبلی شرز کی جانب سے حافظ محمد وقاسفریدی آپ سے مخاطب ہے آپ کو گوھر پبلی شرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں پیارے بچوں آج ہم گوھر اسلامیت کلاس فائیو کے باب سوم کا چھٹا سبق اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں آج کے ہمارے سبق کا انوان ہے میسا کے مدینہ کے اثرات اور یہ سبق گوھر اسلامیت کلاس فائیو کے صفحہ نمبر 66 پر موجود ہے پیارے بچوں سب سے پہلے یہ سہن میں رکھے کہ میسا کے مدینہ کب ہوا اور ختم کب ہوا عزیز ظلابہ میسا کے مدینہ ہجرت کے پہلے سال تیپ آیا معاہدہ یہودیوں کی بد اہدی یعنی وعدہ خلافی کی وجہ سے پانچ ہجری میں بنو قریضہ کے جوانوں کے قتل پر ختم ہوا پتہ یہ چلا کہ یہ میسا کے مدینہ پہلی ہجری میں تیپ آیا اور پانچویں ہجری میں ختم ہو گیا میسا کے مدینہ کے اثرات مدینہ منورہ میں اسلامی فلاحی ریاست قائم ہوئی ریاست کے سر بھرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نمبر دو میسا کے مدینہ سے مسلمانوں کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہو گیا نمبر تین مدینہ منورہ کے عرد گرد مختلف قبائل اور مذہب کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے نمبر چار نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کو بھی اپنے اپنے مذہب کے مطابق پوری پوری آزادی حاصل ہوئی نمبر چھے یہودی قبائل کی حمایت حاصل کرنے سے مدینہ منورہ کا دفاع زیادہ مضبوط ہو گیا مصاق مدینہ کی روح سے دیگر اقوام کے مذہبی معاثرتی اور سیاسی حقوق کو تسلیم کیا گیا اس لیے یہ معاہدہ مذہبی رواداری کی آلہ ترین مثال ہے مصاق مدینہ قیامت تک دنیا میں پائے دار امن کے قیام کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے آئیے پہرے بچوں سبق اختتام پر سبق میں موجود مشکل الفاظ اور اسطلاحات کے معنی پڑھتے ہیں پہلا لفظ تحریری اس کا معنی ہے لکھا ہوا اگلا لفظ خیر خواہ اس کا معنی ہے بھلائی چاہنے والا اگلا لفظ عمل پیرا ہونا اس کا معنی ہے عمل کرنا اگلا لفظ قدیب اس کا معنی ہے پرانا جو پہلے سے چلا آ رہا ہو اگلا لفظ دفعات اس کا معنی ہے شکیں حصے اگلا لفظ اقوام اس کے معنی ہے کئی قومیں قوم کی جمع اگلا لفظ دفاع اس کے معنی ہے روکنا حفاظت اگلا لفظ سیاسی حقوق اس کے معنی ہے سیاسی منصب اگلا لفظ خون بہا اس کے معنی ہے خون کی قیمت و رقم جو قتل کے بدلے میں لی جائے اگلا لفظ فدیہ اس کے معنی ہے وہ مال جس کو دے کر قیدی کو رہا کروایا جائے اگلا لفظ مساوی اس کے معنی ہے برابر یکسان اگلا لفظ مظلوم اس کے معنی ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو اگلا لفظ دستور اس کے معنی ہے آئین قانون اگلا لفظ کھلم کھلا اس کے معنی ہے اعلانیات طور پر اگلا لفظ فریقین اس کے معنی ہے دونوں جماعتیں اگلا لفظ اسر و رسوخ اس کے معنی ہے رسائی اگلا لفظ سربرا اس کے معنی ہے حکمران اگلا لفظ رواداری اس کے معنی ہے لحاظ برداست اگلا لفظ تلے اس کا معنی ہے نیچے تحت اگلا لفظ فلاہی ریاست اس کے معنی ہے کامیاب ریاست اگلا لفظ بد آہدی اس کے معنی ہے وعدہ خلافی اگلا لفظ جائزہ لینا اس کے معنی ہے حالات دیکھنا اگلا لفظ مساوی سلوک اس کے معنی ہے برابر کا سلوک اگلا لفظ قبائل اس کے معنی ہے خاندان قبیلہ کی جمع اگلا لفظ تسلیم کیا اس کے معنی ہے مان لیا اگلا لفظ پائدار اس کے معنی ہے مضبوط اگلا لفظ محاز آرائی اس کے معنی ہے جنگ اور آخری لفظ مشال راہ اس کے معنی ہے راستہ کی روشنی پیارے بچوں گوھر اسلامیات کلاس 5 کے باب سوم کا چھٹا سبق میساق مدینہ اختتام کو پہنچا میساق مدینہ سے بہت سارے اسباق حاصل ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وعلہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین پر عمل کر کے صحیح انداز میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھئے گا والدین اور اساتذہ کا عدب و احترام کیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ